جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان نصاروان اس سقت آپ دیکھ رہے ہیں چینل ماسٹر نیوز پوری دنیا میں عالمی دن خواتین کو عجب بنایا جا رہا ہے اس حسلے میں ہم لوگ لاہور پرس کلپ کے سامنے موجود ہیں آئیے کچھ خواتین ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں جی دن عورت کے حوالے سے یہاں پاکستان میں بنایا جا رہا ہے پوری دنیا میں بنایا جا رہا ہے ہر سال آٹھ مارچ کو اسی جگہ پہ یہ مارچ ہوتا ہے تو کیا کہیں گی اس حسلے میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ عورت کو واقعی حقیقی ازادی دینی چاہیے ازادی کا مطلب یہ ہے کہ اسے اگر وہ جاپ کرنا چاہتی ہے تو اسے ایزیلی جاپ کرنی دی جائے اگر وہ کسی بھی اپنے کسی جگہ پہ بڑھنا چاہتی ہے رکاوٹے ہی مرد کھڑی کرتے ہیں انہیں پریشان کرتے ہیں اگر آپ میجیا کی ایکزامپلز لے لیں یہاں بھی لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن عورتوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا مشکلات کی جاتی ہے ان کی حد تک عزت کی جاتی ہے تو یہ ساری چیزوں کو ہٹا کے عورت کو آگے بڑھنے دینا چاہیے یہ بات آپ کی میں کٹ رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو خبرنامہ پیش کر رہے ہیں دس بیس سال سے وہی خبرنامہ پیش کر رہے ہیں اگر جو چینل پہ انکری کر رہے ہیں تو وہی کر رہے ہیں اس بات سے میں آپ سے افتفاق کرتا ہوں تو یہ ہے کہ عورتوں کو عورت ایک پوری قوم کو پریزنٹ کرتی ہے اس نے آگے نسل چلانی ہے عورت پڑی لکھی ہوگی اسے ازادی ہوگی وہ اپنے کسی نہ کسی کوئی بھی وہ پروفیشن چوز کرتی ہے ڈاکٹر ہوگیا انجینئر ہوگیا آپ یہاں دیکھیں گے ڈاکٹرز کتنی میند سے بنتی ہیں لیکن شادی ہو جاتی ہے سسرال میں پھر وہی چولا چوکا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی کسی کی سیٹ بھی جاتی ہے کسی لڑکے کی اور وہ ان کی ڈاکٹری بھی آگے نہیں چلتی تو اس لئے عورت کو ازادی ہونی چاہیے اس کو اس کے حقوق ملنے چاہیے اسے اس کی عزت ملنے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ٹرینڈ چل رہا ہے حصہ نہ دینے کی وجہ سے کئی عورتوں کو مار دیا جاتا ہے بیٹی کو حصہ نہیں دینا بیٹے کو دینا ہے بیٹے کو کھانے کو زیادہ دینا ہے بیٹی کو نہیں دینا شاعور کی ضرورت ہے شاعور ہوگا تو چینج ہوگا بیادہ کرتی ہوں انہوں نے میری بات سنی اور اس موضوع کو ضرور عورتوں کے سامنے اور باقی لوگوں کے سامنے تاکہ وہ اس کو اس پر پوزیٹیف ریسپونس کر سکے تینکیو سو مچ یہ عالمی دن عورت کا منایا جا رہا ہے تو پہلے اس کا نام تھا مرزی میری مرزی میرا جسم آج کال جو ہے آپ چل رہا ہے کہ عالمی عورت کا مقام کیا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے میرا جسم میری مرزی پچھلے سالوں میں اٹھانے والا ایک نعرہ تھا ابھی جو آج کا جو موضوع ہے وہ آپ یہ دیکھ لیجئے اس عورت مارچ کے موضوعات میں موسمیاتی انصاف کی بات کی گئی ہے جو ہمارے اب بے تہاشا مہنگائی ہے اور اس سے جو عورتیں اور عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں اس کی بات کی گئی ہے اور سب کی سلامتی اور تحفظ کی بات کی گئی ہے تو یہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ عورت معاشرے سے کٹی ہوئی کوئی چیز ہے اور معاشرے کے دیگر معاملات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو یہ بات درست نہیں ہے جنگ ہو عورت سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے سلام آئیں عورت سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے قدرتی آفات آئیں عورت سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے مہنگائی ہو تو اس نے گھر کیسے چلانا یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے تو یہ جو آئیس دفعہ کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو معاملات ہمارے ملک کو سنجیدہ طور پر درپیش ہیں اس کے عورتوں پر جو اثرات ہوتے ہیں ہم ان کو ایڈرس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اپنے ساتھ لے جائیے یہ ہمارا اس وقت کی ڈیمانڈ ہے جو ہم نے کہی ہے کہ ہمارا معاشرہ اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا سہلاب آیا آپ کو پتہ ہے تین کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے اس میں عورتیں سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں ان کے ریپ بھی ہوئے ہیں بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں غلط بہت بری کنڈیشنز میں اور ہمیشہ سے ان کا جو سلوگن تھا وہ یہ رہا ہے کہ عورت جو ہے اس کے حقوق ملنے چاہیے وہ حقوق جو اسلام انہیں عطا کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے اسے عطا کیے اسے وہ ملنے چاہیے چاہے وہ جائدات کا حق ہو چاہے تعلیم کا حق ہو چاہے اس کی جو پسند کی شادی کا حق ہو چاہے اس کے علاوہ جو اس کی ذات زندگی کا حق ہو اس کے اوپر یہ جو امپوس کیے جاتے ہیں جیسے قرآن سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے دید کا قانون سطح کا قانون اس طرح کے قوانین نہیں ہونے چاہیے جو کہ عورت کو تباہ کرتے ہیں ہاں اس کو درمیان میں کہیں نہ کہیں میں نے ایجنڈا خراب کر دیا گیا تھا اسے نیگٹیو ویہ میں یوز کیا جانے لگ گیا تھا لیکن بہت اچھی بات ہے کہ اس بار جو ہمارے سلوگنز ہیں جو میں دیکھ رہی ہوں یہ اچھے سلوگنز ہیں کہ جس میں تعلیم کی بات ہو رہی ہے جس میں ماحول کی بات ہو رہی ہے جس میں ایکچوال ایشوز کی بات ہو رہی ہے تو اس طرح میں میں ان کے جو بھی پوائنٹ یا ایجنڈا ان کو سیکنڈ کر دی اب آپ کے سامرے سرکوں میں نارچ گانا کر رہی ہیں عورتیں یہ سٹیج کی سامرے آپ دیکھ سکتی ہیں سرکوں میں عورتوں کا نکلا کیا جائز ہے دیکھیں جی جو چیز غلط طریقے سے ہو وہ غلط چیز غلط بھی ہو جاتی وہ طریقہ غلط ہوتا ہے ان کا پیٹن بہت غلط ہے میں اسے اگری نہیں کرتی ہوں ان کا پیٹن غلط ہے طریقہ غلط ہے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ سیدھا طریقے سے کر رہی تھی تو تب یہ اس طرح رجسٹر بھی نہیں ہو رہا تھا ہمارے یہاں پاکستان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب کوئی چیز نیگٹیف طریقے سے کرتے تو فوراں سے لوگ اس کو رجسٹر کرتے ہیں اس کو سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اور اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں جب یہ اس طرح کی حرکتیں یہ بی بیاں نہیں کر رہی تھی تو تب جو ہے وہ اس طرح کی جو جتنے بھی مارچ نکلتے تھے عورت کے حقوق کی بات ہوتی تھی وہ اس بارے میں بات نہیں کرتا تھا آج کم از کم ان کی نیگٹیف پپلیسٹی کی بارے سے کم از کم آٹھ مارچ کا دن سب کو یاد ہو گیا کہ یہ عورت کا دن ہے اور عورت کے حقوق کا دن رائب دیجئے چینل کو لائک کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کمنٹ پاک میں اپنی رائکہ ایس ہارتے ہیں تو ضرور کیجئے گا عورت کا دن ہے عورتیں اپنے حقوق کیلے نکلی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے اشارے مر رہے ہیں جس طرح افغانستان میں عورتوں کے ساتھ کیا گیا ہے تعلیم بند کی گئی ہے باہر نکلنا بند کیا گیا ہے پاکستان میں عورتوں کے حقوق کے لیے عورتوں کو اکٹھے ہو کر اور پورے معاشرے کا ان کے اکٹھے ہو کر ان کے حقوق کے لیے اور ان کی مسابات کے لیے کھڑا ہونا چاہیے جانا آج کون سا دن ہے آج عالمی دن ہے عالمی دنے کے لئے صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں عاملی دن ہے آج کے دن ان کو نہیں نکلنا چاہیے تھا آج کے دن ان کو نکلنا نہیں چاہیے تھا اگر انہوں نے نکلنا ہے تو سروبٹ بٹے لیں اسلامی طور کے طریقے کے باہر اسے جانا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان کو ازادی چاہیے اسکڑر بھی لے گی آدھے کپرے پہلے گی یہاں پہ ان کو یہ اجازت نہیں ہے یہ امریکہ میں چلے جائیں اور وہاں جا کے اس طرح کی حرکتیں کریں میں چاہتا ہوں کہ ان کا کام نہیں ہے کہ اس طرح آج کے دن نکلنا آج لوگوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں سوہ پانچ بجے افتاری کا ٹائم ہو جانا ہے ان کو نہیں پتا کہ آج کے دن کیا ہے آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ آج کے دن کیا ہے اسلامی دن آج کا کیا ہے انہیں پوچھیں یہ سکرٹ پی رہی ہیں پانڈ کھا رہی ہیں دوبٹے گلوں میں ہے نہیں ہے آج یہ شلٹے پہنے ہوئی ہیں ناشریہ گومری ہیں یار یہ مسلمان ہے کہ کیا ہے مجھے بتائیں یہ اسلامی ملک ہے یہ سرکوں میں یہ دیکھیں ڈانس کر رہی ہیں غلط کر رہی ہیں یہ بہت بھی غلط کر رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے زندلے آئے نہیں دور کیا آئے گا یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائی یہ قیامت کی نشانی ہے آنے والے جو دن ہیں نا دیکھو کیا کیا آتا ہے جی ناظرین ابھی آپ کو ہم نے لاہور سے براہ راست آج جو عالمی دن منایا جا رہا تھا عورت کے حوالے سے وہ آپ کو دکھا رہے تھے آج کا پروگرام ایک ستام کو پہنچا آپ نے میزبان نصار وان کو اجازت دیں کیمرامین دنیال بن سعید کے ساتھ نصار وان ماسٹر نیوز لاہور جی شکریہ جی شکریہ جی شکریہ